ہنگامہ آرائی کرنے والے عراقی نے قومی اسمبلی پر آجیوان میں پابندی کا امکان ہے سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے ہنگامہ آرائی کی تحقیقات کے لیے فوٹیجز طلب کر لی ہیں بجٹ پیش ہونے کے بعد سپیکر اسد کیسر کی زیرے صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں مبینہ طور پر اپوزیشن جماعت کے ایک رکن کی جانب سے غیر پارلیمانی زبان کا استعمال کیا گیا بعد ازان دونوں طرف کے عراقین نے ایک دوسرے پر چڑھائی کی اور نوبت ہاتھا پائی تک بھی پہنچ گئی قائد حسب افتلاف تقریب کے دوران حکومتی اور اپوزیشن عراقین نے ایک دوسرے پر بجٹ کی کاپیاں پھینکی جس کے نتیجے میں تحریک انصاف کی خاتون رکن اسمبلی ملائکہ بخاری کی آنکھ زخمی بھی ہوئی گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر اسد کیسر نے قومی اسمبلی میں پیشانے واقعات پر تحقیقات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آج کے واقعات کی مکمل تحقیقات کرائی جائیں گی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ غیر پارلیمانی یا بدزبانی کرنے والے ارکان کو کل ایوان میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی اپوزیشن اور حکومتی عراقین نے آج ہنگا مارائے کے دوران ایک دوسرے کے خلاف نازبہ زبان استعمال کی اسد کیسر نے اپوزیشن اور حکومتی عراقین کے روئے کو قابل مضمت اور مایوس کن قرار دیا تھا